راج دھوپ لوبان حضرت عبداللہ بن جعفر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیرو بیوتکم باللوبان اپنے گھروں میں لوبان کی دھونی دو توریت اور انجیل میں آٹھ مرتبہ لوبان کا ذکر آیا ہے لوبان دعفے درد ہے بلغم کو خارج کرتا ہے گٹنوں کے درد میں مفید ہے گلے کے سبی امراض کے لیے سانس کی تکالیف کے لیے بہت ہی مفید ہے درد میدہ کے لیے مفید ہے قبض کشا ہے قبض کو ختم کرتا ہے آنتوں کی خوشکی کو ختم کرتا ہے لوبان کی گھروں میں اگر دھونی دی جائے حدیث نوی میں نے عرص کی تو اس سے امراض نہیں بڑھتے جیسے مچھر مکھی اور وبائی امراض سنت نوی ہے لوبان کو گھروں میں آپ بتی کی جگہ بھی آپ جلا سکتے ہیں پانی میں ڈال کر اس کی بھاپ لی جائے اور اوپر کپڑا ڈالا جائے ٹاول ڈالا جائے تو اس سے جو ہے آپ کا سانس کھل جاتا ہے سانس کی تکالیف جن کا گلہ بیٹھا ہوا ہو جن کو بہت زیادہ زکام ہو نزلہ ہو اور کانوں کی سائیں سائیں ہو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے دماغ کے امراض کے لیے مفید ہے آرتھرائٹس کے لیے بھی مفید ہے اس کا جو شاندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں خساندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مقام پدیش لوبان کی جاوہ ملیشیا تھائی لینڈ اور اس کا استعمال جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ انڈیا میں استعمال ہوتا ہے بخار کے لیے مفید ہے مردانہ امراض کے لیے بھی بہترین مفید ہے اس کا تلا بھی بنایا جاتا ہے اور اندرونی طور پر بھی اس کا استعمال عدویات میں کیا جاتا ہے روغن لوبان جسم کے دردوں کے لیے فالج لکوا جیسے خطناک امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے بگندر کے زخم کو ختم کرتا ہے بواسیر میں مفید ہے اس کی مرم بنائی جاتی ہے فیسٹولا کے لیے بگندر کے لیے سکن کے امراض کے لیے یعنی جلد کے امراض کے لیے بہت ہی اس کو مفید پایا ہے اور جدید سینس کی اس پر ریسرچ ہے کہ سانس کے سبی امراض کے لیے میدہ کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے بہت ہی امدہ علاج ہے لوبان سے بہت ہی مفید ہے